میں ساکت میٹرو کی طرف آیا اور میں نے یہاں پر دیکھا ایک محلہ ہے بیچاری جو روڑ پر ایک چھوٹی سی ننی سی بچی کو لے کر بھیگ مانگ رہی ہے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کچھ جواب دیئے میں آپ کو شنواتا ہوں ان کے بارے میں یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیٹی ہوئی ہیں آپ کا نام کیا ہے سیتارہ سیتارہ اچھا کہاں کی رہنے والے ہو آپ ماتھرہ تو یہاں دلی میں کتنے دن سے رہ رہے ہو آپ دو مہینے ہوئے ہیں دو مہینے یہاں پر کیا کرنے آئی تھی آپ میں تو بھیگ مانگی دو مہینے سے چار مہینے پر ہی ہوگا چار مہینہ ہسپیٹل میں ہو گیا بھیگ کیوں مانگ رہے ہوا مانگ رہے بھلے توہے بھولی دی اپنے کچھا بہت ہے دس ہجار بھیس ہجار مانگتے ہسپیٹل ہسپیٹل والے پیسے مانگتے ہیں سرکاری ہسپیٹل میں لے کے گئے تھے آپ تو وہ پیسے جیدہ مانگ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں مجھے لگ رہا ہے کوئی بچی بھی ہے لگ رہا ہے کوئی بچی بچہ کیا آئی ہے دکھاؤ اس کا چہرہ دکھاؤ آپ دیکھو اپنے سی جان رہے ہیں جو گھوڑ بھول کی کے موسم میں یہ لہے کے بھیگ مانگ رہے ہیں ان کے مجبوری ہے اور ان کا ایک بچہ بتا رہے ہیں جو ہسپیٹل میں بچے کی عمر کیا ہوگی پانچ سال کا لڑکا ہے پانچ سال کا لڑکا ہے تو لڑکے کو پریسہ نہیں کیا ہوئی تھی دکت کیا ہو رہی ہے بول نہیں پا رہا ہے سننی بول نہیں پا رہا ہے بول پا رہا ہے لیکن کسی لوگ کچھ کہنے کی کچھ کہتا ہے ایسی آپ کو پڑا رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بہت بڑی سمجھتا ہے اس کے لئے ہم سرکار سے بھی بات کریں گے آگے لوگوں سے کہیں گے آپ کی مدد کی جائے اور چھوٹی سی بات تھی کہ جو آپ کے جہاں رہتے ہو گاؤں ہے سرکاری مکان مل گیا ہے چلو ان کو مکان تو مل چکا ہے مگر یہ دلی میں اپنے بچے کا علاج کرانے آئی تھی مگر مجبوری میں ان کو بھیک مانگنی پر رہی ہے آپ لوگوں سے گجارے سے کہ ان کی مدد کریں اور ان کی چھوٹی سی بچیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھیک نہ مانگنا پڑے اور میں بھی کوشش کروں گا جل سے جن ان کی سمشہ کا حال نکالنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے باد آپ ان کی مدد کریں پلیج